میں ڈاکٹر بلال مسود ہوں میری ابھی تک جو ریسرچ پبلشڈ ہے وہ تو پارٹیکل فیزکس میں ہے یا میتمیٹکس میں ہے لیکن اس کے علاوہ میں اسی سینٹر فہا ہائی نگی فیزکس میں ہی پچھلے سولہ سال سے یہ فیلوسی آف سائنس کا کورس پڑھا رہا ہوں اور کیوں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کا یوٹیوب کے علاوہ فیس بک پر بھی اس کا اپلوڈ کرنے کا پلان ہے تو اس میں فیس بک والے ایک چیز کا انتظار کر رہے ہوں گے کہی کہ پچھلے دنوں میرا لمز رہور میں ہی ڈاکٹر باسد بلال کوشل صاحب کے ساتھ ڈائلاگ ہوا تھا تو اس وہاں ٹاپک یہ تھا کہ ہم دونوں کا کہ does science need philosophy کہ science کو philosophy کی ضرورت ہے تو یہاں idea یہ ہے یہ جو ہے یہ جو lecture ہے اس کے دو purposes ہیں اس کا ایک purpose تو یہ ہے کہ وہاں جو میں نے کہا تھا اس میں سے جو میں ضروری چیزیں سمجھتا ہوں وہ بھی اس لیکچر میں شامل ہیں لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے ادھر کہیں تھی وہ ادھر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں دو طرح کی باتیں تھیں کچھ باتیں یہ تھی کہ بلال کوشل صاحب نے کہیں اور میں نے ان کے جواب میں کہیں تو وہ تو ان میں سے ہو سکتا ہے میں کچھ شامل نہ کروں کیونکہ جب وہ اس لیکچر میں موقف نہیں ہے تو اس کا جواب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کس چیز کا جواب دے رہا ہوں لیکن جو چیزیں میں نے اپنے طور پر ضروری سمجھیں کہ اس کے جواب دوں یا نہ دوں ایک تو وہ دو چیزیں یہ شامل ہیں اور دوسرا اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ ایک پورا کورس ہے جو اس سال سینٹر فا ہائنریٹی فیزکس میں جو میں اس سال دوزار چوبیس میں پڑھا رہا ہوں یہ اس کے لیے یہ کورس میں پڑھانے کے بعد بھی جو مجھے امپرویمنٹس ہو جی ہوں وہ شامل کر کے یہ جو اس سال کے کورس پورا کورس اپلوڈ کرنے کا پلان ہے تو یہ کورس کا پہرہ لیکچر بھی ہے تو یہ دو پرپسز ہیں اور یہ لیکچر کا کا جو اس پہلے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ تقریباً وہ ہی ہے جو کہ وہاں یہ تھا ٹاپک یہ تھا کہ کیا سائنس کو فیلوسفی کی ضرورت ہے کے نہیں ہے اور یہاں تھوڑا سا موڈیفکیشن کے ساتھ ٹاپک یہ ہے کہ اس فیلوسفی نیڈیڈ ان ایج اف سائنس اب تو سائنس کا دور آ گیا ہے تو اب ہمیں فیلوسفی کی کیا ضرورت ہے یہ اس کو یہ کورس کے پہلے لیکچر کے لیے میرے خیال میں یہ زیادہ سوٹیبل ٹاپک ہے کیونکہ اصل بات وہاں بھی یہی بن گئی تھی لمز میں بھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ لمز کے علاوہ بھی دور دور سائنس کی جو میں نے کہا ہے نا اصل میں تو میں سائنٹسٹ ہوں تو سائنٹس کی کمیونٹی کے اندر یہ بہت بات پوری دنیا میں کہی جاتی ہے کہ اب ہمیں فیلوسفی کی ضرورت نہیں ہے اور شہد فیلوسفی اور سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اب اکیسویں صدی ہے اور اب یہ اور سپیلی سٹیون ہاکنگ کی تو ایک کتاب بھی ہے جس کے بہت شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ فیلوسفی is dead تو اس طرح کی باتیں بہت ہو دی ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک اہم ٹاپک ہے کہ کیا فیلوسفی کی ختم ہو چکی ہے یہ فیلوسفی کی ضرورت ابھی بھی ضرورت ہے سائنس کی موجودگی میں یا یہ کہ ساری باتیں جو فیلوسفی کے ٹاپک سے وہ سارے اب سائنس کے ذریعے ڈیل ہو سکتے ہیں یہ سوال ہے جواب میں میرا یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کہتے ہیں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کے موقع بھی یہ ہے کہ نہیں کچھ فیلوسفی کی ضرورت اب بھی ہے اور وہ اس طریقے سے کہ سائنس جو ہے وہ ایکسپینیشن ہے اوبزرویشن کی اسے اب یہ لفظ سیکھ ہے فسٹ آرڈر یہ فسٹ آرڈر ہے پہلا آرڈر ہے اور لیکن خود سائنس کو بھی ایکسپینیشن کی ضرورت ہے یعنی میں اس بات کو ایکسپینیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ سائنس ایکسپلین کیوں کر سکتی ہے اوبزرویشن کو اور یہ چیز ان سائنس سائنس کے اندر ممکن نہیں ہے اگر سائنس کے اندر ہی ممکن ہوتی تو پھر ٹھیک سائنس ہی کافی ہے فیلوسفی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کام کیونکہ سائنس میں نہیں ہو سکتا اور یہ بات یہاں اس لیکچر میں میں نے سب سے پہلے یہ پلان یہ ہے یہ بتانے کا کہ خود اوبزرویشن جو ہے وہ بھی سائنس میں نہیں ہے اور وہ صرف ہیسٹری میں ہے سائنس میں اوبزرویشن کا رلیشنشپ ہے اوبزرویشن اٹسف نہیں یہ ٹیکنیکیلٹی ہے جو کہ آپ کو سیکھنا ہوگی ادھر کے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خود سائنس کی جو ایکسپرنیشن ہے وہ کیونکہ اس کا تعلق سائنس کے سائنس اور اوبزرویشن کے لیشنشپ سے ہے لہذا یہ جو سائنس کی ایکسپرنیشن ہے وہ بھی سائنس کے اندر ممکن نہیں ہے اور یہ ایک ہام فیلوسفی میں ہی ہو سکتا ہے یہ ایکسپرنیشن کی ایکسپرنیشن بنے گی ہے سیکنڈ آرڈر ہوگا ان سائنس تو اس وجہ سے فیلوسفی کی ضرورت سائنس کی موجودگی میں بھی ہے یہ بنیادی موقف ہے اور اس کے لیے دیکھ لیے ابھی تک جو میری کلر سکیم ہے وہ اس سے پہلے میں اسی چینل پر ایک پورا کورس تین کریڈ کا کورس اپلوڈ کر چکا ہوں اور وہ ہے کانٹم میکینکس پر جو کہ ایک سائنس ہے اس کے کچھ لیکچر رہتے ہیں لیکن جو جو جتنے ہو چکے ہیں ان میں یعنی تین کے علاوہ اصل میں چار کریڈ پڑایا گیا تھا ٹھیک ہے تو جو چوتھا کریڈ رہتا ہے تو تین کریڈ تک جو میں نے ابھی تک جو اپلوڈ کی ہیں ان میں یہ چیز رہی ہے کلر سکیم یہ رہی ہے کہ جو ویزیبل ہے وہ ریڈ میں تھا اور جو انویزیبل ہے جو کہ اس کی ایکسپرنیشن ہے وہ بلو میں تھی اب یہ دیکھئے یہ کورس جو ہے نا یہ سائنس کا کورس نہیں ہے یہ سائنس کے بارے میں کورس ہے تو یہاں مجھے یہ تو میں نے مینٹین اینڈ رکھا ہے اصول کہ جس کو ایکسپرین کرنا ہے وہ ریڈ میں ہے اور جس ایکسپرینیشن جو ہے وہ بلو میں اب جو سائنس کا کورس تھا اس میں اوبزرویشن کو ایکسپرین کرنا تھا اوبزرویشن ریڈ میں تھی اور جو ایکسپرینیشن ہے اس کی سائنٹیفک تھیوری کوانٹم کی fountainقس کے پاس چولئیت وہ کیونیا ہے وہ بیلو میں تھی اب اس وقت جو اس کورس میں یہ بھی پہلا فلسفی کا انٹرڈکشن ہے کہ فلسفی کیا ہے فلسفی کے لیے جس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے وہ خود سائنس ہے پوری سائنس کی ایکٹیوٹیز ہے سائنس کا ایک پٹیکلور ریزلٹ نہیں تو اب جس کو ایکسپلین کرنا ہے وہ سائنس ہے ایچسل فلسف تو سائنس کو میں نے ریڈ کر دیا ہے اور جو ایکسپلینیشن ہوگی وہ اس کے سیکنڈ ڈورٹ میں فلسفی کے ذریعے ہوگی تو اس کو بلو کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد جو پرانی جس چیز کو ایکسپلین کرنا تھا ایونچولی اوبزرویشن اس کے لیے مجھے ایک تیسرا کلر چوت کرنا پڑا ہے جو کہ پھر اس کو میں نے ریڈ کے بجائے گرین کر دیا ہے اور پھر وہ زیروتھ آرڈر ہے زیروتھ آرڈر کی ایکپلینیشن فرسٹ آرڈر نے بھی سائنس اور سائنس کی ایکپلینیشن فلسفی نے سیکنڈ آرڈر تو یہ آپ کلر سکیم جو ہے نا یہ صرف کلر سکیم نہیں ہے اگر آپ سمجھیں تو یہی لیکچر کا ٹاپک ہے یا کیسے سے پورے کورس کا ٹاپک ہے ایک پہلے کہ میرا خدا کچھ بہنیں بات کرنا ہوگی تب ہی اس سے پہلے تو میں سب کو نہیں کر سکتا کہ میں کلر سے آپ سمجھیں تو بات میں کر دیتا ہوں جتنی کچھ کر سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پہلے یہ اوبزرویشن زیروتھ آرڈر اور سائنس فرسٹ آرڈر کو پہلے ایک آرڈر سمجھنے کے لیے اس سمجھے کہ زیروتھ آرڈر اور فرسٹ آرڈر ایک ہی نہیں ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ سائنس بھی آبزرویشن ہے اگر آپ کے خیال میں تو اس کو یہ سب سے پہلے تو مجھے بتانا ہے کہ سائنس فرسٹ آرڈر ہے آبزرویشن زیروتھ آرڈر ہے یہ دسٹنکشن ہے اگر یہ دسٹنکشن یہیں سے شروع نہیں ہوگی تو پھر آگے سیکنڈ آرڈر کی ہم کیا بات کریں گے اور پوری سکین ہی ختم ہو جائے گی تو سکین کے لیے ضرور یہ ہے کہ مجھے یہ دلیلیں دینا ہے اس بات کے لیے کہ آبزرویشن سائنس نہیں ہے اور آبزرویشن سائنس کا پارٹ بھی نہیں ہے اس کے لیے میں نے یہ چار کیسز شامل کی ہیں چار لوجکس کے استعمالات وہ یہ ہے کہ اگر ہم آبزرویشن کو بائی ڈیفینیشن سائنس اور آبزرویشن میں کہیں جی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو پھر مسئلے کیا ہوں گے اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ جو سائنس کا ریزلٹ ہو وہی آبزرویشن ہو سائنس اور ریزلٹ ایگری کر سکتے ہیں بلکہ کرتے ہیں یا کم کم زیادہ تر کرتے ہیں یا جہاں تک ہمیں پتہ ہے کرتے ہیں لیکن یہ خبر بھی یہ شاید اگلی میں سلائیڈ میں ہے یا یہاں بھی اگلی سلائیڈ میں باقاعدہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ اگر دو مختلف چیزیں ہوں گی تو ان کی ایگریمنٹ ایک خبر ہوگی نا اگر وہ بائی ڈیفینیشن ایک ہی ہیں تو پھر تو آپ کیا خبر سنا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام ٹرائنگل کے تین سائیڈ ہوتی ہیں یا تمام جو ہسپنڈز ہوتے ہیں وہ میریڈ ہوتے ہیں تو آپ کیا خبر کیا بتا رہے ہیں یہ تو بائی ڈیفینیشن سیم ہے لیکن سائنس اور ابزرویشن بائی ڈیفینیشن سیم نہیں ہے لہذا وہ سیم ہو بھی سکتے تھے لوجیکلی نہیں بھی ہوتے تھے اور پھر ان کا وہ سیم ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے ہیں اور اگر ہمیشہ سیم ہوتے ہیں تو یہ بھی فیلوسفیہ سائنس کا ٹاپک ہے لیکن پہلے آپ ان میں فرق تو کریں کہ وہ بائی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہیں یہ ایک ہی چیز کے دو نام نہیں ہیں ہیں چیزیں پھر ان کا تعلق کیا ہے ایگریمنٹ بھی ہے تو وہ بھی ایک تعلق تو ہے نا وہ چیزوں کے دران تعلق ہے وہ چیز نہیں ہیں چیزیں ہیں آپزرویشن رہیتا ہے سائنس رہیتا ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کی چیز ہے اور ساتھ یہ بھی کمبائن کریں کہ سائنس اس فکریں کو بھی کہ سائنس ایکسپلین ایک ہی ہیں تو پہلے میں سائنس کے لفظ کے بجائے ایکسپلین سائنس جو کہ ایک چیز اپنے آپ کو ایکسپلین کرے ہیں تو لفظ ایکسپلین کا میننگ نہیں ہے اچھا ایک دوسرا ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی سائنس اور عبزرویشن یہ کی چیز کے دو نام ہیں اور ساتھ یہ کہیں کہ سائنس اگریز عبزرویشن تو پھر ہم یہ کہیں کہ یہ عبزرویشن کی جگہ سائنس کر دیں عبدالن کہی کہ سائنس کر دیں تو آپ کے فکرہ بن جائے گا سائنس اگریز سائنس اب یہ بھی کوئی خبر نہیں ہے یہ سائنس کے بارے میں ہم کہیں جی سائنس کی سب بڑی خوبی ہے کہ وہ سائنس کے ساتھ ایگری کرتی ہے تو پھر آپ سائنس کو تو ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ سائنس کی کوئی حمیت ہی نہیں ہے جبکہ سائنس کی حمیت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ ہمارا پہلا دمشن غلط ہے آپ دوریشن اور سائنس دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اچھا دو ڈیفرنٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہیں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ دوریشن سائنس میں شامل ہے آپ دوریشن سائنس کا سب سیٹ ہے اگر آپ نے کہا ہے کہ سائنس ایکس پلین آپ دوریشن تو آپ دوریشن تو پارٹ ہے سائنس کا تو یہاں اگر آپ دوریشن کی جگہ پارٹ لگا دیں تھی فکرہ بجے گا سائنس ایکس پلین اٹس پارٹ اب یہ بھی بتانے ایک چیز ہے وہ جو میتھمیٹکس آپ کہیں کہ یہ میتھمیٹکس جو ہے وہ ایکس پلین کرتا ہے سیٹ سیوریک ہو یا یہ ہمیں بہت زیادہ کلیر نہیں ہو لیکن میرا خیال ہے یہ بھی کوئی ایکس پلین لفظ کا اچھا یوزیج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کمز کا پہلی دو مثالیں تو واضح ہیں ٹھیک ہے چوتھی بھی مثال ہوتے گی ہے کہ آپ کہیں جی آپزیج آبزوریشن سائنس کا پارٹ ہے اور ساتھ یہ کہیں کہ سائنس ایگریویز آبزوریشن تو اب اس آبزوریشن کیونکہ سائنس کا پارٹ ہے تو یہ فکرہ بن جائے گا سائنس ایگریویز آبزوریشن پارٹ اب اگر سائنس کا یہی کام ہے کہ وہ اپنے پارٹ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو اپنے پارٹ کے ساتھ ہر چیز ایگری کرے گی کہ میں ایک بڑی تصیر یہاں بنا دوں اور میں کہوں کہ جی یہ تصیر میں یہ پارٹ شامل ہے تو پارٹ نے دائر بڑی تصیر کے ساتھ ایگری تو کرنا ہی ہے لیکن سائنس کی خوبی اتنی کم تو نہیں ہے سائنس ایسے زیادہ یوسفل چیز ہے جس کا مطلب ہے سائنس کی انفرمیشن کا اگر آپ نے ماننی ہے تو آپ کو اس کا انکار کرنا ہوگا کہ اب دوریشن سائنس کا پارٹ ہے اور اس کا تو پہلے میں بیچ پر ہوں کہ اب دوریشن سائنس کی ہے یہ دو اگریمنٹ ایک خبر ہیں تو یہ عملن یہ کام ایسے ہوتا ہے کہ سائنس جس کا ہم کہتے ہیں وہ سائنس کی پریڈکشن ہوتی ہے سائنس کو یوں کر کے پھر ساتھ ایک کیلکولیشن بھی ہے کہ دوسرا ایلیمنٹ آف سائنٹیفیک انکوائری ہے پاسچولیٹ کے بعد کچھ چیزیں آپ یوں کرتے ہیں پھر ان کی بات کرکلیشن کرتے ہیں اور پھر کچھ آپ پریڈٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا ہم نے اپنا کام پریڈکشن دے دکر ختم کر دیا�를 ہے اس کا مطقہ آپ پریڈکشن کو سائنس کہ سکتے ہیں تو پریڈکشن ہی یا سائنس یا اگر آپ یہ کہیں کہ سائنس آپزربیشن ہی ہے یا پریڈکشن آبزرویشن یہ ہے بائی ڈیفینیشن تو پھر آپ کا یہ فکرہ جو ہے نا کہ پریڈکشن ایگری کرتی ہے آبزرویشن سے یہ فکرہ بان جائے گا پریڈکشن آبزرویشن یہ ہے کہ آبزرویشن آبزرویشن سے ایگری کرتی ہے اب یہ تو کوئی خبر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پریڈکشن یا سائنس بھی ایگری کرنا بھی کیوں خبر نہیں ہے اس کا مطلب ہے سائنس میں کوئی خوبی نہیں ہے تو یہ تو بات غلط ہے سائنس میں تو خوبی ہے جب یہ سائنس افدوریشن سے ایگری کرتی ہے تو اس کو سائنس کے حق میں ایک بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور یہ سائنس کے ایکسپینڈیشن ہے کہ سائنس افدوریشن سے ایگری کرتی ہے لیکن آپ کے اگر کسی بات کا یہ تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا یہ سائنس کے بارے میں خبر ہے یہ سائنس کی خوبی ہے کہ وہ افدوریشن سے ایگری کرتی ہے لیکن اگر آپ کی جو پشلی دو باتیں ان کا ریزلٹ یہ ہے کہ وہ خوبی نہیں ہے سائنس کی اگریمنٹ نیوز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو ریزلٹ غلط ہے اور لوجک کا ایک لا ہے لا کہتے ہیں لا ف کنٹرہ پوزٹیو کہ اگر ریزلٹ غلط ہے تو آپ نے جو اگیوم کیا تھا وہ بھی غلط ہے یعنی وان اور ٹو کا سیٹ غلط ہے اور اب یہ اگر ٹو چیک ہے یعنی اگر سائنس اور اگر سائنس کریکٹ سائنس ہے تو اس کی پریڈکشن تو اگری تو کریں گی اگر مطلب یہ کہ ٹو جو ہے غلط نہیں ہے پھر غلطی جتنی ہے وہ ون میں ہے اور وہ یہی ہے کہ پریڈکشن اور سائنس ایک چیز کے دو نام ہیں ایک چیز کے دو نام نہیں ہیں اگر واپس میں اگری کرتے ہیں تو وہ دو مختلف چیزیں ہیں جو اگری کرتے ہیں تب ہی تو یہ خبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سائنس ہے جو کریکٹ سائنس ہے جس کی پریڈکشن آپدوریشن سے اگری کریں وہ خود آپدوریشن نہیں ہے وہ کچھ اور ہے تب ہی تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے ابھی تمہیں پورے کورس کی ضرورت ہے اگر آپ دوریشن ہی سائنس ہے تو پھر اس کورس کی ضرورت ہے اور اچھا یہ سارا اگر آپ کو یہ پورا اگر آپ کا لوجک میں کوئی تجربہ آپ کا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اگر آپ کے لئے کچھ بھی کنفیوزنگ ہے تو میں اس کو آلٹرنیٹیو بتا دیتا ہوں چلیں اس سب کچھ کو نہ سمجھے تو آپ کبھی سنا فکرہ سمجھ لیں کہ یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ سائنس پریڈکٹ اور اگر سائنس آبڈرویشن ہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہیں کہ یہ آبڈرویشن پریڈکٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات تو غلط ہے ٹھیک ہے آبڈرویشن پریڈکٹ تو نہیں کرتی تو اس وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے ایزیوم کیا کہ سائنس کا رفعہ آپ کو آبڈرویشنیز ریپلیس کیا وہ غلط کیا تو یہ سب کچھ جو کچھ تھا یہ اس کا ایک کوئی آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ چاہے آپ اس طریقے سے سمجھ لیں یا اگر آپ فل ڈیٹیل سے سمجھ لیں زیادہ اچھی بات ہے آچھا اب اس کا مطلب ہے سائنس آبڈرویشن نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں لیکن کیا سائنس کا آبڈرویشن سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعلق ہے اور وہ تعلق یہ ہے کہ سائنس آبڈرویشن کے ریلیشن کو کو پریڈیٹ کرتی ہے یہ در آپ کو کیرفل ہی کرنا ہوگا سائنس آبڈرویشن نہیں ہے آبڈرویشن کا آپ کہہ سکتے ہیں ریلیشنشپ ہے یہ مکمل بات یہ جو لکھی ہے اچھا اسی بات کی یہ جو بات لکھی ہے کہ سائنس آبڈرویشن کے ریلیشنشپ کو پریڈیٹ کرتی ہے اس کی مثالیں یہ ہیں کہ جو نیوٹن کی فیزکس ہے وہ ایک ڈیلی لائف کے لیے ویریفائیڈ ہے اور وہ انیشن اور فائنل پوڈیشن کے درمیان ریلیشنشپ کو پریڈیٹ کرتی ہے ویریفائی کرتی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں سائنس جو نا وہ انیشن فائنل پوڈیشن کا ریلیشنشپ دیتی ہے اور پھر کونٹم میکینکس میں پورے ویسے پورا لیکچر دے چکا ہوں یا اگر آپ نے اسے سنا ہو تو اچھی بات ہے ورنہ آپ کے لئے پہلی مثال بھی کافی ہے اگر وہ نہیں سنا لیکن دوسری مثال کو بھی آپ کوشش کریں کہ شاید کوشش سمجھ جائے اگر لیکچر نہیں بھی سنا تو بھی کہ کونٹم میکینکس جو ہے وہ پوڈیشن نہیں دیتی صرف پورا بیلیٹی دیتی ہے جو بھی پورا بیلیٹی چیز ہے لیکن وہ پورا بیلیٹی کے لیشنشپ دیتی ہے اگر آپ کو پہلی پورا بیلیٹی یا جو کونٹم میکینکس جانتے ہیں وہ لفظ ہے اصل میں wave function ہے اگر آپ کونٹمس نہیں پڑی تو آپ اسے probability کہہ لیں پوراانے wave function اور نئے wave function کے دیتی ہے یہ ہوگا کونٹم میکینکس کا کام یا نہیں آپ کہہ رہے کہ تو کہہ لیں پوراانی probability اور نئے probability کے دیتی ہے کوئی ایک wave function دینا تو کونٹم میکینکس کا کام نہیں ہے ٹائم کے ساتھ ویف فنکشن میں کیا چینج آئے گی چینج جو ہے نا وہی ہے پرانا ویف فنکشن اور نیا ویف فنکشن تو یہ جو ہے نا یہ مثالیں اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں اچھا اور اگر آپ یہ کہیں کہ مثالیں مزید دیتے جاؤ تو مزید مزید دینے کے بجے میں ایک بات کرتا ہوں پوری سائنس کے بارے میں یہ کم کم جو قانٹیٹیوییو سائنس ہے جن میں فیذکیس بھی شامل ہے اور کمیسٹری بھی زیادہ اور کچھ بیان آجایلوی شاید اور جیالوشی بھی مونvero ohو جلوشی سے کچھ بھی جن میں ایکویشن دیں سائنس میں ایکویشن دیں سائنس دیں سائنس و اپنی دن conviction رقی قانٹیٹیز ہے جو passage ہونس لیوٹن سائنس کے سا کر ناریلیشن شپ لیوٹن admin exper octر philosophers لندillance Current Action یا ویزیبل نہیں ہے تو ان کا آگے تعلق کسی ایسی کونٹیٹی سے ہوگا جو کہ ویزیبل ہے یا آخر کار لیفٹن سائیڈ میں بھی کوئی نہ کوئی یا لیفٹن سائیڈ کسی پریویز سپیشلی ایکویشنز کی رائٹن سائیڈ ہوگی پھر اس کی لیفٹن سائیڈ پر پہنچے جب ایک ایکویشن نازی ہوتا ہے کئی ایکویشنز کا یا کئی ریسرچ کا یا کئی پیپر کی کمبینیشن لیفٹن سائیڈ میں بھی کوئی ویزیبل چیز ہے کوئی کونٹیٹی ہے اور رائٹن سائیڈ میں بھی کوئی ویزیبل چیز ہے اور ایکیشن کا ریلیشنشپ ہوتے ہیں ایکوال کے ساتھ یہ ایک تعلق بنتا ہے تو جو پوری اپنے نیچے سائنس کے اپنے ایکٹیویٹی کی جو نیچر ہے وہ ہے ہی ریلیشنشپ کی لیفٹن سائیڈ اور رائٹن سائیڈ کا جو ریلیشنشپ ہے وہ رائٹن سائیڈ خالی رائٹن سائیڈ خالی left and side تو نہیں دے گا جب تک right and side آپ کو معلوم نہ ہو اور right and side اور left and side کا relationship دے گا right and side نہیں دے گا اچھا یہ بات ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت کوئی کیا تو یہ اصل میں یہ پوری میرا جو plan ہے یہ ایک course کا جو تیسرا quarter ہے وہ پورا اس topic پر ہے کہ یہ جو science کی جو nature ہے left and side اور right and side کا relationship بتانا اس کا مطلب کیا بنتا ہے تو اگر آپ کو بات ابھی سمجھنے میں کوئی مشکل ہے تو آپ جانتظار کر رہے ہیں اس پر کئی lecture کا plan ہے یہ صرف آج کے دن میں جلدی میں بات کر کے میں ختم نہیں کر رہا لیکن پہلی دفعہ میں کر دیں اس وقت نہیں بھی اگر سمجھ آئی تو کمکم کوئی یاد تو رہے گی اس طرح کی بات ہے بچہ اللہ لگ ہو سکے تو اتنا بھی کافی ہے اور اگر سے زیادہ آپ کو سمجھ آگئی تو بہت اچھی بات ہے تو اس کا مطلب ہے science to observation کا relationship ہے خود observation یا جسے میں نے کہا ہے خود right and side اکیلی یا کیا ہے وہ یا تو وہ پچھلی کسی equation کا left and side ہے وہ relationship چلتا جائے گا لیکن آخر کار یا کہیں نہ کہیں ایک observation ضرور ہوگی جو کہ کسی science کا result نہیں ہے بلکہ وہ پہلے ہے اور science اس کے بعد آئی بلکہ ایک observation بھی کافی نہیں ہے ایک اور دوسری observation بھی آئی اور science نے ان کا relationship بتایا لیکن اگر ایک observation ہی ہے اور وہ کسی دوسری observation نہیں ہے relationship کا topic نہیں ہے خالی ایک observation ہے تو وہ تو یہ ہوگا یا تو میں نے دیکھی یا کسی اور نے دیکھا اور مجھے خبر دی تو یہ جو کچھ ہے کسی اور نے دیکھا یا مجھے خبر دی اور اگر کیونکہ یہ کام ہو چکا تھا لوگوں نے پہلے دیکھا اور مجھے بتایا یا میں نے خود دیکھا تو چاہے یہ ذاتی ہو چاہے ملکی ہو چاہے science کی ہو کو history ہی کہیں گے سائنس نہیں کہیں گے مطلب اگر یہ information اس کا مطلب یہ نہیں کہ history کے subject میں بات کر رہا ہوں خود science کی بات کر رہا ہوں science میں بھی جو کوئی دیکھا گیا وہ science کی history ہے وہ science نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ چاہے وہ history میں یہ ہوگی جی science کا ہے یہ experiment تھا اس میں یہ جو بھی ہے یہ scientist ہیں انہوں نے یہ کیا یہ arrangement کی یہ سب history ہوگا آپ کسی میں پڑھے ہیں یہ arrangement کی یہ pass کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ دیکھا یہ سب کچھ ہے اس کے بعد وہ کسی theory میں fit ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یا کیا اس کا مطلب ہوگا کہ دوسری observation کے ساتھ relationship ہے یہ science سے ہو جائے گی خود یہ دیکھا یہ تو history ہے چاہے science کی history ہو لیکن دوسری history کے بارے میں بھی یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ صرف philosophy science کے بارے میں نہیں ہیں یہ ساری باتیں جو ہے یہ philosophy science کے بارے میں بھی اور philosophy کے بارے میں بھی ہیں اگر آپ یہ experiment کی بات کر رہے ہیں خاص تو یہ scientific history ہے تو آگے relationship بھی science ہوگا اگر آپ ایسے جنرل history کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ جنرل history کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ organized knowledge کی فارم میں ہوگا تو یہ باتیں جو ہے نا یہ valid science کے باہر بھی valid ہے جیسا science کے باہر کا لفظ ہو سکتا ہے آپ کو حجیب سا لگے لیکن اور میں clarify کر دوں science کے باہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ science کے خلاف یہ مطلب یہ کہ science کے باہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بات غلط کی جا رہی ہے اگر اگر بات غلط کی جا رہی ہے science کے خلاف ہوگی یہ science کے خلاف ہوگی وہ unscience ہوگی اور یہ بات science سے different ہے بس science کے اندر نہیں ہے لیکن science کے خلاف بھی نہیں ہے وہ non science ہوگی یہ یہ فرق میں خود نہیں کر رہا یہ philosophy کا سب سے reputed encyclopedia ہے اس کا انسیکلوپیڈیا ہے اس کا انسیکلوپیڈیا ہے انسیکلوپیڈیا انسیکلوپیڈیا اس میں بڑا کلی لکھا ہوا ہے کہ unscience اور science میں کیا فرق ہے اس کو لیدہ کیدہ کر کے لکھ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے زیادہ نفذ وہیں کے ہیں اور میں نے صرف editing تھوڑی سی لفنوں کی rearrangement یہ کیا لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہی مطلب نہیں بدلا جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے بعد کے equivalent ہے یہ کہنے کے ان ان کا مطلب ہے کہ science کے ساتھ کوئی contradiction یا conflict ہے کچھ غلط بات ہے لیکن non-scientific کا مطلب یہ ہے یہ non-scientific میں ایسا کچھ اس میں کچھ خرابی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت وہ science سے contradiction اور conflict نہیں ہے non ہے اب یہ جو history ہے اگر وہ دوسروں کی خبر ہے یا کتابوں میں میں نے جو خبریں پڑھیں یا history جو ہے یا ہوسکتا ہے scientific history ہو یا میرے ذاتی زندگی ہو یا جو بھی کچھ ہے اگر یہ verified ہے میں نے اگر دوسروں سے مجھے خبر پہنچیا تو میرا کام میں تسلی کروں ہو سکتا ہے کتابیں جن پر مجھے اعتبار ہے وہ میں تسلی اس کتابوں کے ذریعے ہو جن courses کو میں پڑھتا ہوں اور جو university سے میں attend کرتا ہوں وہاں گر کسی نے کہا تو اگر اس پر مجھے اعتبار ہے یا verify کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اگر جو past میں ہو چکا اس کے بارے امیہ چاہے science کے اندر یا science کے بار اگر مجھے کوئی پڑا تو وہ history ہے اور وہ history بھی اگر میں نے verify کی ہے تو اگر مجھے صلی ہے تو ہمیں سے science کے خلاف تو نہیں کہوں گا اگر میں science کے خلاف ہوتا تو اس کا مطلب ہے verified ہی نہ کہتا اگر verified ہو چکی ہے تو پھر وہ science سے different ہے science کے باہر ہے لیکن science کے خلاف نہیں ہے اور اگر آپ ایسے بات کریں تو میں آج یہ پورا lecture دینے کے علاو میں صرف دائلاغ میں ایک آرٹیکل دینا ہو اگر کسی کو ایک منٹ میں سمجھانا ہو کہ knowledge science کے باہر knowledge science کے باہر بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں یہ کہ logic جو ہے یا mathematics ہے دو جمع دو چار ہوتے ہیں اب یہ scientific statement اس sense میں تو نہیں ہے کہ ہمیں اس کو experiment سے یا observation تو نہیں ہے کس نے کہاں دیکھا ہے دو کس نے کہاں دیکھا ہے چار لیکن یہ science کے خلاف بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو خلاف نہیں کمت ہے non science ہے science کے خلاف نہیں logic اور history اور جتنے science کے علاوہ باقی discipline ہے logic اور history میں بہت سارے discipline آ جاتے ہیں تیسری چیزے جاتے ہیں morality میں اخلاقیات تین چیزوں پر شامل کر لیں اور پھر چوتی science تو میرا خلاف شاید تقریبا سارا knowledge cover ہو جاتا ہے آچھا اور یہ دو چیزیں ہیں اس وقت میں موریلٹی کی بات نہیں کہ رہا اس لیکچے میں صرف history اور logic کی بات کہ رہا ہوں یہ science سے ڈیفرنٹ ضرور ہیں لیکن یہ science سے ان کا relationship ہے relationship یہ یہ science کے result لیکن science ان کا result ہے science کو ان کی ضرورت ہے history اگر observation ہی نہیں ہوگی تو پھر science نے کس کو relate کرنا ہے اگر data ہی نہیں ہوگا تو اپنے explanation کس کی کرنی ہے تو data ہے اور جسا میں definition کر رہا ہوں by definition data science نہیں ہے data اور science دو رفنٹ چیزیں ہیں اگر اگری کرتے ہیں تو اگری ہونا خبر ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے science کو data کی یا history کی ضرورت ہے تاکہ agreement دکھا سکے ٹھیک ہے حالانکہ history science سے باہر ہے ٹھیک ہے تو science کو science کے باہر کے علم کی بھی ضرورت ہے اور observation history تو میں یہ کہہ رہا بات ہے اور اس کے علاوہ logic کا بھی ذکر ہوگا یہ اگلے سائد میں ہے اس کی بھی ذکر ہوگا اگر relationship کرنا ہے observation کا relationship logical ہونا چاہیے اور logical لفظ آپ کے لئے نیا ہے تو انظار کریں اس course میں لیکن mathematics کا لفظ تو آپ کے لئے نہیں ہوگا mathematics یعنی quanties جو relationship ہوتا ہے وہ زیادہ سائنس میں equations کے ذریعہ ہوتا ہے Education Mathematics ہے ذکر Mathematics اور logic کی بھی science کا ضرورت ہے observation کی طرح تو اور یہ relationship ہے کیونکہ یہ science کے باہر کی چیز کے ساتھ relationship ہے تو یہ science کا اندر کا topic تو نہیں ہو سکتا science کا logic کے ساتھ relationship یا history یا data کے ساتھ relationship فیزکس میں کہا کوئی result نہیں ہے chemistry کا result ہے نا biology کا ہے تو یہ یہ جو ہے یہ science کے اندر نہیں ہے لیکن اگر آپ نے بتانا ہے کہ science میں خوبی کیوں ہے science observation کو explain کرنے کے قابل کیوں ہے تو پھر اس کا چیز science کے باہر کی آگئی ہے تو یہ جو کچھ ہے یہ relationship یہ observation کے ساتھ relationship کے اندر ہے لیکن science کا observation یا logic سے تعلق تو یہ چیز سے باہر ہے تو یہ تعلق ہے اب یہ relation ہے دیکھیں یہ color blue ہو گیا پہلے observation relationship was red میں تھا اب یہ جو دوسرا blue ہے یہ پہلا first order تھا یہ second order تھا یہ بغی ہے میں لکھا آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ first order تھا science explains observation 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 green میں اور خود science کو explain کرنا تو یہ سب کچھ science کے اندر بات ہے تو نہیں آیا اور یہ explanation کی abscondition یہ second order explanation ہے اور second order explanation ہے وہ science کے اندر نہیں صرف science کے باہر ہو سکتی ہے اور philosophy میں ہو سکتی ہے آپ کہ کہ باہر philosophy میں کیوں ہیں تو یہ پورا course ہے جیسا سائنس کو بھی philosophy کہا جاتا تھا لیکن یہ تو scientists کہہ رہے ہیں جاتا کہ وہ والا رول ہے reality کے بارے بتانا پہلے science بھی بتاتی تھی یا philosophy بتاتی ہے اس sense میں philosophy کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے اب کم کم یہ ہے جو rules ہیں جن کے دنیا عبدالیشن ہو رہی کام ہے بلکہ philosophy کو اس دور میں اپنا کام کرنا چاہیے وہ یہ نہیں اگر science کے مقابلے میں خبریں نہ دے بلکہ خود science کو سمجھے یا یہ تو ہے philosophy science اگر science کو سمجھنا اور اگر آپ بات کرتے ہیں پوری philosophy کو تو پھر میں لفظ کہتا ہوں پھر second order ہی ہوگا philosophy اگر science کے بعد بھی philosophy ہے لیکن وہاں بات یہ شروع کرنی ہوگی کہ zero thought experience ہے مجھے green کر دینا چاہیے تھا experience رفظ جنرل ہوتا ہے اس میں صرف observation نہیں ہوتی ہوتی میرے feeling بھی شامل ہوں ہوتی میرے ابھی بات کہ مجھے کسی پر اعتماد ہے یہ آرٹس ہو سکتا ہے religion ہو سکتا ہے بہت سارے چیزیں religion میں religious experience ہوتا ہے تو ان سب کی explanation جو مختلف دوسرے subject ہیں science کے علاوہ وہ experience کو explain کرتے ہیں اور سبجکٹ سارے subject کو سمجھنا second order یا subject کا relationship سمجھنا یہ philosophy کا کام یہ philosophy science کے علاوہ philosophy سائنس کو ضرورت نہ بھی سائنس کے علاوہ science کی لیکن scientist بھی انسان ہے اور scientist کو اور باقی انسانوں کو سائنس philosophy کے علاوہ philosophy کی بھی ضرورت ہے ان کے experiences ہیں ان کو سمجھنا ہے اور دوسرے subject کی بھی ضرورت ہے یہ کوئی نہیں کہہ رہا سائنس کے علاوہ سارے subject آرڈر کے ذریعے یہ کیا سارہ میں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے تو یہ میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ خالی میرا آئیڈیا نہیں ہے یہ یہ جو ریزرٹ جس پر میں نے کیا یہ پبلش ہو جگا ہے اور یہ کتاب ہے پہلے the golden age of philosophy of science 1945 to 2000 اس کا page 164 ہے اور اس کے علاوہ ایک دوسری کتاب ہے the failures of philosophy historical essay اس کا page 5 ہے اور اس کے بعد میرے پاس ہے اس کا پی ڈی ایف میں سرچ کریں لفظ آہ یہ کیا لفظ کریں second order second order کے دمین hyphen ہے شروع میں مجھے بھی مشکل ہوئی تھی لیکن order کے لفظ کے صحت کہ یا ڈال کر کہتے ہیں تو آپ کو کئی pages پر آپ کو یہ لفظ ملے گا second order philosophy صرف philosophy of science نہیں philosophy پہلے article philosophy of science second order کہا ہو ہے لیکن دوسرے میں philosophy کو second order کہا اچھا یہ ہوگیا اور اس پر conclude ختم کرتے ہیں وہ یہ order ہی سارا main concept تھا ٹھیک ہے تو science first order ہے کیونکہ observation correlate , observation نہیں ہے observation relationship ہے science آچھا تو اس کا مطلب یہ کہ science observation correlate کو explain کرتی ہے اور خود science کو explain کرنا یہ philosophy ہے اور یہ second order بنا دی ہے تو اور یہ philosophy کا role ہے یہ science اس کا alternative نہیں ہو سکتی کیونکہ science پورا knowledge نہیں ہے knowledge میں دوسرے subject بھی ہیں جنہیں میرا خیال ہے میں categorize کر سکتا ہوں history logic ہے morality ہے اخلاق یات سبجیکٹ آجاتے ہیں لیکن چلیں میں ہو سکتا ہے ای ٹی سی میں کوئی بنجائش رکھی ہے لیکن ان کا آپس میں جو relationship ہے وہ تو ہمیں science کی ترقی کے باوجود آج بھی چاہیے اور اسی relationship کے اندر experience کی second order explanation ہوگی اگر experience in general کہہ رہے ہیں تو philosophy اور اگر scientific experiment بھی outduration کہہ رہے ہیں philosophy of science یہ second order ہے یہ philosophy ہے اور یہ ہمیں lecture ختم کرتا ہوں اب باقی جو کچھ ظاہر ہے جو detail ہے وہ second lecture میں تو آپ اس channel کو اگر آپ نے subscribe نہیں کیا یہ philosophy کے جو لوگ کے انٹرس نہ ہوت گتے ہیں اب quantum مکینکس کی وجہ سے subscribe نہ کیا ہو تو اب subscribe کریں اب یہ philosophy کے لئے بھی ہے یہ creative thinking کے نام سے جو clear thinking sorry clear thinking کے نام سے جو channel ہے